اتر پردیش کے سہارنپور میں پلٹ کر دیئے گئے جواب اور جنتر منطر پر ہجاروں لوگوں کا سوتہ سپورت بھیم آرمی کے پکش میں کیا گیا پردرشن کے پسچات ہر طرف بس ایک ہی سوال دیر رہا ہے آخر بھیم آرمی کے پیچھے کون ہے کیا یہ نقشلوادی ماہووادی اگرووادی وامپنتی سنگھن ہے کیا یہ انجیو پرائیجت کوئی کمیونٹی ارگنائیزیشن ہے کیا اس کے پیچھے بس پاویلوزی تاکتے ہیں کیا بھیم آرمی کے لوگوں کو دکشن پنتی آرسس جیسے سنگھن مدد کر رہے ہیں کئی لوگ تو یہاں تک کہتے پائے گئے کی بھیم آرمی کو وہ لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں جو یوگی کے سی ایم بننے سے کھپا ہے کچھ کو تو اس میں موڈی سا کی بھومی کا تک نجر آنے لگی ہے سہرانپور کی پولیس کو پرارمب میں بھیم آرمی کے نقشل کنیکشن مل گئے تھے بعد میں اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس کے علا عدکاریوں نے مانا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس سے بھیم آرمی کو ماہووادی سموم سے جوڑا جا سکے لیکن پولیس کی تمام سرکشہ بیوستہ کو دھتا بتا کر جنتر منتر پر پر پرکٹ ہوئے بھیم آرمی کے مکھیا چندر سیخ راجات راون نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ دلت اتیچارت کا بیروت بگاوت اور نقشلواد ہے تو ہاں میں نقشلوادی ہوں سہرانپور کے راج پوتوں کو بھیم آرمی دلتوں کا اگروادی سنگھن لگتا ہے جس کو وہ پتیبندیت کروانا چاہتے ہیں وہیں بھارت کے جاتی وادی سوارن ورچس والے میڈیا کو کی نظر میں بھیم آرمی کا ادائے کسی مہان عجوبے سے کم نہیں ہے ان کو آج تک پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر بھیم آرمی ہے کیا چیز اور اس کے پیچھے کون ہے مگر واسطوں میں بھیم آرمی کیا ہے اس کے وحار کے کارل کیا ہے واقعی اس کے پیچھے کون ہے تو ان سب باتوں کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے بھیم آرمی کے پیچھے نہ تو وام پنتی ہے نہ رام پنتی ہے نہ نقشل نہ اگروادی نہ کوئی موڈی نہ کوئی شاہ نہ کوئی اور بھیم آرمی کے پیچھے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیت کر کی سکساز سنگھٹھن اور سنگر کی ترئی ویچار دھرا ہے وہیں ان کی پرینک کا پرمک ستروت ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیت کر کی پیچار دھرای اس سنگھٹھن کا مول و منتر ہے دراصل بھیم آرمی کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے ایسے مانا جائے تو آج پورے دیس کے دلد بہوجن یوہ بھیم آرمی کے پیچھے ہیں اور وہی ان کے آگے پیچھے ادھر ادھر نظر آتے ہیں اور اصل میں سارے سب سے بڑی جو طاقت بھیم آرمی کی ہے وہ اس دیس کے سوتہ سپورت آکروسک دلد بہوجن مول نواسی یوہ ہے اس کے علاوہ بھیم آرمی کے پیچھے کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی